موسیقی ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان کے منسٹر فر پلاننگ انڈیویلپنٹ جو کیبنٹ کمیٹی اور سی پیک کو بھی ہیڈ کرتے ہیں جناب خسرو بختیار نے دو روز قبل اپنی پریس بریفنگ میں جو سی پیک کی ریویو کے بعد کی گئی اس میں یہ کہا کہ سی پیک کے پروجیکٹ میں تھرڈ کنٹری انویسمنٹ یعنی تیسرے ممالک جو ہیں پاکستان اور چین کے علاوہ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں خسرو بختیار کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز حکومت نے سی پیک کو ٹھیک طرح سے سٹرکچر یا ہینڈل نہیں کیا بہت زیادہ فوکس آرنج ٹرین میٹرو پروجیکٹس اور موٹرو بیس پہ رہا جبکہ جو مین سٹرکچرل ڈیویلپنٹ تھی ریلوی لائن ایمل ون کی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی دوسری طرف پی ایمل این کے سینر رہنوہ احسن اکبال جو اس سے پہلے پلاننگ کمیشن کو ہیڈ کر چکے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ نے پی ایس ٹی پی فنڈ میں جو دھائی سو بلین روپے کی کمی کی ہے اسے ایک ہزار سے کم کر کے ساڑھے سات سو پہ لے کر آئے ہیں اس سے سی پیک کے پروجیکٹس کو نقصان پہنچے کا حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے سوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کیبینٹ منسٹر جناب سٹر پلاننگ مختوم حسروب بختیار صاحب احسن اکبال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کمی کی ہے جو کٹوتی کی ہے دھائی سو ارب روپے کی اس سے سی پیک کے پروجیکٹس متاثر ہوں گے احسن اکبال صاحب کو میں کچھ اسے سے جانتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے ایسی غلط بیانی سے کام لیا غلط بیانی کیوں ہی کیونکہ ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا جو سائز ہے جو پاس ہوا دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بجٹ میں وہ آٹھ سو بلین ہے وہ کہہ رہے ہیں ہزار ہے ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے آئے چیلنج ہے if we can prove it پنک بک ہوتی ہے جو بجٹ کی approve ہوتی ہے فانانس بل کے تحت اس میں آٹھ سو بلین ہے آپ کے ٹی وی کی اوپر صرف آٹھ سو بلین ہے ساڑھے آٹھ سو بلین ہے آٹھ سو بلین اور جو گرین بک ہے اس میں آٹھ سو بتیس ہے بھلکہ انہوں نے کیا کیا کہ سی پیک کی گرین بک کے اندر فرق کیا ہے پنک بک اور گرین بک گرین بک عام فہم ہوتی ہے اس پہ زیادہ لوگ کوٹ کر لیتے ہیں میمبرز اٹھا لیتے ہیں میڈیا ڈسکشن ہوتی ہے لیکن اصل ریلیزز جو فانانس بل کے تحت پاس ہوتی ہیں وہ پنک بک ہوتی ہے گرین بک اوور آل ہے آپ کو ایک بتا سکتی ہے لیکن سینکرو سینکٹ نہیں ہے پنک بک ہے جو بہت ڈیٹیل میں جاتی ہے اور جو اماؤنٹ وہاں لکھی ہوتی ہے جنونلی وہی اماؤنٹ ہوتی ہے جو پارلمنٹ نے پاس کی ہوتی ہے فانانس بل میں اس کے اندر بھی سی پیک کی جنہوں نے انیشل الوکیشن دکھائی تھی ون نائنٹی بلین کی جنہوں نے پاس کی وہ ون سیبنٹی ٹو کی تھی and I am saying it on record and I would like اچھا اب یہ تو ہے کہ احسن اقبال صاحب to come and refute it احسن اقبال صاحب تک یہ بات پہنچی جائے گی اور وہ definitely اس کا جواب دیں گے and we look forward to his answer لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ نواز حکومت میں جو سٹرکچرنگ کی ہے سی پیک کی ان کا فوکس رہ گیا اورنج لائنز کی طرف میٹروز کی طرف سرکوں کی طرف رہ گیا جو ریلوے کی مین کنسٹرکشن ہونی تھی جس سے کارگو ٹرافک ہونی ہے ایمیل ون جیسے ہے اس پہ ان کی توجہ نہیں گئی نائن بلین ڈالرز کا جو میٹروز ہے دیکھئے پہلے تو سی پیک کو ایک حولیسٹیکلی آپ کو ایک خلیق قوم کو بھی سوائینا چاہیے میرے نزدیک سی پیک has a huge potential for growth of economic growth of پاکستان اور پاکستان کی جو اس وقت strength ہے unfortunately ہماری per capita income تو ایک slow pace سے بڑھ رہی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہماری industrial base shrink ہو رہی ہے ہماری manufacturing base shrink ہو رہی ہے یہ ایک بڑا major علمیہ ہے سی پیک کا ایک وہ opportunity ہے جو پاکستان کی جو اصل strength ہے اس وقت کیا ہے میرے نزدیک آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کی اصل strength اس کی geostrategic location ہے ٹھیک یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ the times of czar پیٹر the great سے لے کے warm waters کی اور اس کی جو connectivity ہے پاکستان کی geographical connectivity وہ ہی ہماری strength ہے اور سی پیک کا جو main resin debtor ہے جس کے اوپر سی پیک اور بی آر آئے کا concept ہے to get economies and regions connected into a win-win mutually beneficial economic framework اس میں پاکستان سی پیک is an icon for بی آر آئے تو میرے نزدیک پاکستان کے مستقبل اور یہ جو ہمارے demographics ہیں جس میں پاکستان کی نوجوان نسل are actually looking for that boost and economy which can change جو ان کی زندگی میں ایک بہتری لیا ہے تو اس کو سمجھنا یہ چاہیے کہ سی پیک is a long term game plan سی پیک جسے میں آپ کو سمجھا ہوں کہ cricket parlance میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں سی پیک is not a one day سی پیک is a test match five days five days کم از کم series سیریز سمجھے اور پچھلی حکومت نے اس کو 2020 سمجھ کے کھیلا اور وہ بھی بڑی پور ایننگ کھیل میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کھیلی لیکن پاکستان کا جو کراچی اور لاہور کا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہ کم از کم ضرور اس کو خطشات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز گوڈز کی ایک طرح سے بہت امپورٹ ہوئی ہے یا ہمارا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے چائنہ کے ساتھ یا جو ایک طرح سے ڈمپنگ ہو رہی ہے پاکستان میں چین کی امپورٹس تو بہت بڑھ گئی ہیں لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس کو چین میں داخل ہونے کی کوئی پیرلل راستہ نہیں ملا پاکستان کی جو بہت سی اپنی پلاسٹک انڈسٹری تھی انجیکشن مولڈنگ انڈسٹری تھی اس سے چونکہ بہت سستی چینی گوڈز پاکستان میں آ رہی ہیں تو پاکستان آپ نے خود کہا کہ پاکستان کا پاکستان کے اندر ہم بھی ایک انڈسٹریل لینڈسکیپ ہمیں برانا بڑھے گا اس کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوگا تو پاکستان کی معیشت کے اندر جو اور جو ہمیں اس وقت چیلنجز ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے فسکل ڈیفیسٹس کے پیمنٹ کے ٹریڈ ایم بیلنس کے جب تک یہ اڈریس نہیں ہوں گے وہ ہولیسٹک گینز ہمیں نہیں مل سکیں گے انٹرنیشنل مالیاتی دارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ چین کے سی پیک کے ورے سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور یہ جو ہمارا اس وقت فائنینشل سیچویشن ہے آپ نے یہ کہا کہ نہیں چائنیز لونز اتنے زیادہ رسپونسبل نہیں اس میں حقیقت کیا ہے چائنیز لونز تو ٹوٹل ہمارا جو لون پروٹفولیو سکس بلین یو ایس ڈالرز پچانوے بلین میں سے جو ہمارا انفرسٹرکچر پروجیکس پہ خرچ ہوا جو ہمارا جس میں ہماری سوبرن گیرنٹی ہے آپ کے اورنج لائن کی تو یہ ٹوٹل پروٹفولیو یہ ہے اس میں ایک ہمارا ٹرانسویشن اپگریڈیشن ہے مٹیاری سے لے کراچی تک تو اس کے اندر اور اس کی بھی پیمنٹس بھی دو تین سال تک ڈیون نہیں ہے کہنے کا وقصد یہ ہے کہ آپ کو نیچرلی آپ کو انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو رسورسس چاہیے تھی ٹھیک لیکن آپ کا فوکس غلط رہا وہ کیسے آپ کو جیسے میں نے اس دن بھی کہا دیکھیں آپ کا اس وقت ساراک نائنٹی سائی پرسنٹ کارگو جو ہے وہ بائی روڈ ہے ٹھیک ہے جی آن لینڈ ہے ایک تو وہ کوسلی ہوتا ہے پھر اس کا انفرسٹرکچر جو روڈ کا ہے اس پہ ویرنگ ٹیر ہے اور سب سے بڑا ایشو جو آپ کو آج کل ہے وہ ہے آپ کا فورن ایکسچینج کا اس کا ایک ایمپورٹ بل ہے ڈیزل کا میسیو ایمپورٹ بل ڈیزل کا ہے جو یہ ٹریکٹرز میں ٹرکس میں ڈال کے وہ تو ریلویز میں بھی ہوگا ریلویز کا تو بہت اس کانٹم کے لحاظ سے تو بہت کم ہوتا ہے جب ایک انجن ٹیک سوید ہول کارگو تو پر ٹن پر لیٹر بہت کم ہوتا ہے سیکنڈ لی یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی ریلویز منسٹر جو آپ کے کیابنٹ کو لیگ ہیں وہ تو اتنی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا کتنا ہوگا غریبوں کا کتنا ہوگا وہ ساری انہوں نے کئی کارگو کی بات شیخ رشید صاحب نے کم ہی کی ہے وہ بھی لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور لوگ انجنئر ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہیں کہ اصل چیز تو کارگو ہے جی جی دیکھیں اوورال دنیا کے موڈلز بھی یہ ہیں کہ کارگو سے ارننگز ہوتی ہے اور پیسنجرز کو اس کی سبسیڈی ملتی ہے اور ان کا جو ٹرائول ہے وہ ایک کارگو پے کر رہا ہوتا ہے اور جب انشاءاللہ یہ ایمیل ون کا پروجیکٹ جس طرح ہم اس کو سٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ آ جائے گا تو آپ کا اوورال پشاور سے لے کے کاراچی جو ٹریک ہے اس کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ ہو جائے گی یہ نیا ٹریک ہوگا اس کے پیرلیزیشن ہوگی جی جہاں جہاں نہیں ہے ہمانڈیولیزیشن ہوگی اس کے نئے لوکوموٹیوز ہوں گے اس کو اپگریڈیشن ہوگی نئے بریجز ہوں گے اوورال ٹوٹل اپگریڈیشن اسی ٹریک کے ساتھ جس کو ہم کاراچی سے پشابر تک دیکھ رہے ہیں اسی ٹریک کے ساتھ مختلف جگہوں پہ پیرلیل ٹریک ایگزست کرے گا اس کا پیسہ نو بلین ڈالر کہاں سے آئے گا جی اسی یہی اسی کی تو اصل بات ہو رہی تھی اس کا ہم نے یہ کہا کہ اس کو ہم ایکسپلور کریں کہ یہ ایک پروجیکٹ بنایا جائے بی اوٹی بیسس کی بیلٹ اوپریٹر ان ٹرانسور بیسس فورا انویسٹر آئے اور انویسٹ کریں اس کی کارگو کی جو انکم ہے اس کو اس سٹریم کو لاک کریں اس کے اوپر آپ فانڈ ریز کریں اور یہ پندرہ سال تیس سال کا ایک پروجیکٹ ہو اس کے بعد یہ ایسٹ گورنمنٹ او پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ ٹرانسور ہو جائے لیکن ایک چیز آپ نے اور کہینا ہے کہ سائنٹیفک سٹڈی نہیں کی ہے پشلی حکومت نے کہ ٹرافک فلوز ہیں کتنی دیکھیں یہ تو جو کراچی پشاوے سے کراچی ہے یہ تو ہمارا ان لینڈ کارگو شیفٹ ہو جائے گا اس کا جو ابھی ٹرکس پہ جا رہا ہے وہ تو ہماری بڑھ لمبی بحث ہو جائے گی کہ ہمارے ٹرکس کی جو ایکسل ہے اس کی کیا سٹرنٹھ ہے اور یہی ایم ایل وان ہے میرے نزدیک which is the first project جو بڑا آئیڈیل project ہے to get third party investment in اور اس کے اندر بہت ممکن ایمل وان اگر اس کو ہم بیوٹی بیسس پہ structure کریں and we open it up for third country investment وہ third countries کون سے ہیں آپ کے ذہن میں میرے نزدیک جیرمنی Siemens نے چائنا کے اندر جو massive جو ان کا transportation structure develop ہوا ہے اس میں Siemens played a huge role Japan Japan کا transportation system بہت اچھا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ساؤتھ کوریا اور باقی ممالک کہنے کا مقصد ہے یہ تو پھر کیا امریکن کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں بہت صاحب آپ کو تو پتہ ہے امریکن کمپنیز نے سی پیک سے بہت فائدہ اٹھا ہے یہ جتنے آپ کے پلانٹس لگے ہیں پاور جنریشن کے ان کی جتنی تربائنز ہیں موسٹلی جنرل الیکٹرکی ہیں اچھا آپ تو سٹیٹ منسٹر فارن افیرز رہ چکے ہیں فارن ریلیشن کمیٹی کے ابھیڈ رہ چکے ہیں امریکہ کی جو مسلسل ایک ریزسٹنس اور کنسرن سی پیک کے حوالے سے آ رہے ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرے گی آپ کی کارورٹ دیکھئے ایک تو میں آئی پرسنلی بلیف کہ پاکستان کا جو رول ہونا چاہیے وہ ڈائیورجنسز کو ختم اور کنورجنسز کو ڈیولپ کرنے میں ہونا چاہیے پاکستان کو پاکستان کے مفادات نہ میری نزدیک امریکہ اس کو نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی چائنہ ان سے بے خبر رہ سکتا ہے پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو اکلحاظ سے ہماری پاکستان کی جو پوٹینشل ہے دنیا کی سب سے بڑی معیشت آپ کے ساتھ ہے چائنہ ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات صرف سی پیک تک نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے 1971 میں پاکستان was that bridge جس نے چینہ چین اور پاکستان کا پہلا کانٹیکٹ اسٹیبلش کر آئے امریکہ کا امریکہ کا سوری کسنجر نیکسن ڈیپلومیسی کسنجر نیکسن ڈیپلومیسی جو ایکسس تھا وہ پاکستان تھا جو برج تھا وہ پاکستان تھا چین کے ایکانومی بہت کھلی اور ایک ایک ایکنومک انڈسٹریلائزیشن گروتھ چائنہ میں آئی اس کا جو آرکیٹیکٹ تو نہیں کہوں گا لیکن اس کا جو فیسلیٹیٹر تھا وہ پاکستان تھا چائنہ کے پاکستان کے ساتھ بہت کئی صدیوں کئی ڈیکیٹس سے تعلقات ہے اس کی شکل میں آپ نے کیکی ایچ دیکھا یہ سی پیکس سے پہلے تھا وہ اس کا ایک جرم ہے ڈیفنس کوپریشن میں جے ایف سیونٹین آپ کے نیوکلئر پاور پلانٹس اور یہاں تک کہ حالی میں ہواوے جب آئی تو سی پیکس تو انک نہیں ہوا تھا تو ان کی ایک انویسمنٹ ملٹی دیمینشنل اور اسی لئے ہم ان سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ تھرڈ کنٹری انویسمنٹ ہو سکتا آر چائنیز اوپن تو تھرڈ کنٹری انویسمنٹ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے دون اخبار کی ایک ہے کہ جب اسی ایمیل ون کے لیے ایشن ڈیویلپنٹ برنک سکس بلین ڈالر آفر کرتا تھا تو چائنیز ہیڈ ریزرویشنز آن ڈی ایشن ڈیویلپنٹ برنڈ فائننسنگ انس کی وجہ سے نہیں ہو سکی وہ فائننسنگ دیکھیں فائننسنگ تو اس وقت اس کی اویلیبل ایڈی پی سے بھی ہے انٹرس ریٹس پہ ہے سرٹن 1.8 1.9 2% I think the چائنیز گورنمنٹ اور سٹیٹ کمپنیز گورنمنٹ اس کو فائننس کرنے کو تیار ہوں گی question یہ ہے کہ کیا ہم یہ گورنمنٹ اور پاکستان رس کے اوپر یہ پروجیکٹ کریں یا ہم اس کی ری سٹرکچر کر کے اس کو ایک کمرشلی وائیبل بی او ٹی پروجیکٹ بنائیں going forward میری کوشش اور ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کا گورنمنٹ کا جتنا کم سے کم رسک ہو ایسے پروجیکٹس میں وہ اٹھایا جائے تو ایمل وان کی ری سٹرکچرنگ کے لیے ہم اسی تناظر سے دیکھ رہے ہیں مجھے کسی نے یہ بریفنگ دی ہمیں کسی بریفنگ میں تھے کہ ابھی تک پچھلے تین برس میں کسی قسم کے گوادر پورٹ کے ساتھ trade linkages جو ہے اسٹیبلش ہی نہیں ہوئے ہوئے ہیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے دیکھئے آپ بجلی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے energy وہ سب سے سب سے بڑا ایشو کیا ہے کوئی integrated energy planning نہیں ہے پاکستان پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی forecast ہی نہیں کرتے کہ آپ کی جیسے growth ہو رہی ہے economic growth population growth آپ کی آگے ضرورت کیا ہوگی بجلی کی تو ہمیشہ آپ shortage میں ہوتے اور جب آپ کو یہاں load shedding confront کر رہے ہوتے تو آپ دنیا میں جاتے ہیں لینے بجلی کے موہدے اب اس کا ایک ایشو صرف پچھلی government پانچ سال کا نہیں اس سے پچھلی government پانچ سال کا بھی ہے اور یہ load shedding جنرل مشرف کے آخری دنوں میں اس نے شروع کیا اٹھانا اثر تو overall 10 سال کی wrong planning ہوئی power sector کی آج بھی آپ دیکھیں کہ capacity ہو گئی ہے ہم نے transmission اور distribution end کو نہیں کیا جو دکھ ہوتا ہے اور یہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ سکھر ملتان موٹوی تو میرا تعلق ساؤٹ سے مجھے تو خیر بحث الگ ہے